اپنی فلم لندن نہیں جاؤں گی شوٹنگ کے سلسلے میں امریکہ میں اس وقت کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے جس کے باعث یہ دونوں اداکار جب امریکہ سے واپس آئے تو ہمائیو سعید نے سوشل میڈیا پر ایک ٹوٹ کیا اور اس ٹوٹ میں انہوں نے بتایا کہ اتنان صدیقی اور وہ امریکہ سے واپس آ گئے ہیں مگر ابھی گھر نہیں گئے میں اور اتنان صدیقی خود کو ایک روم میں بند کر رہے ہیں کچھ دن کے لیے اللہ ہم سب کو اپنی ارمان میں رکھے یہ میسیج تھا اتنان صدیقی اور امائیو سعید کا واپسی پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا ہے کمرے میں اس لئے بند کیا ہے کہ پریکوشنس نہیں ہیں انہوں نے کیونکہ امریکہ میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں اس کے باعث امائیو سعید اور اتنان صدیقی نے اپنے آپ کو صحیح صحت بن ثابت کرنے کے لیے یا اس چیز کا خدشہ دور کرنے کے لیے کہیں ان کو یہ وائرس تو نہیں ہوا اس لئے اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں رکھا ہوا ہے جب وہ کلیر ہو جائیں گے تو اپنے روم سے پائر آ جائیں گے امائیو سعید اور اتنان صدیقی کا ڈراما میرے پاس تمہیں وہ بہت ہٹ ہوا تھا اور اس کے بعد ان کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا تھا ایزا بان کے ساتھ اس کے بعد امائیو سعید اپنی فلم لندن نہیں جاؤں کا اعلان کیا تھا اور اس کے شٹنگ جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی یہ فلم ایدل عذاب پہ ریلیز ہونی تھی اب جو کہ کرونا وائرس کے وئے سے تمام شوٹنگز بند ہو چکی ہیں فلائٹس کینسل ہیں آگے بچے آنا جانا بہت مشکل ہے اس کے پیش نظر اب اس فلم کی قسمت کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ یہ فلم ریلیز ہوگی یا نہیں فلال پاکستان اور دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس کا خطرہ ہونڈلا رہا ہے تمام شیڈیولز بند ہو چکے ہیں ایونٹس کینسل ہو چکے ہیں فلموں کی شوٹنگ نہیں ہو رہی سلموں میں فلم میں ریلیز نہیں ہو رہی اس ساری صورتحال میں اتنان صدیقی اور ہمائیوں سعید امریکہ میں تھے اور جب وہ واپس آئے تو انہیں اس چیز کا خدشہ رہا کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو جائیں اس وجہ سے انہوں نے پانچھے دن کے لئے اپنے آپ کو ایک الگ روم میں بند کیا ہے تاکہ وہ جب کلیر ہو جائیں تو تب وہ اس روم سے نکلیں گے کرونا وائرس جس کا آغاز یائنہ سے ہوا تھا اور یہ آستہ آستہ تمام ممالک میں پھیل چکا ہے اور تمام ممالک اس کی لپیٹ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیزوں سے محفوظ رکھیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیس چینل سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ